اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین ومن تبعن بحسان الیوم الدین اما بعد خال اللہ تبارک و تعالی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فزالکم اللہ ربکم الحق فمازا بعد الحق اِلَّا الزلال فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ساری تعریفوں کی مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور بے انتہا و بے پایاں درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر حضرین اکرام مجھے بھی کسی موضوع پر خطاب کرنا ہے اور صدارتی خطاب بھی وقت کی قلت کے باعث میں تمہیدًا کچھ باتیں ارض کر دوں وقت کافی ہے آج کا یہ اجتماع جو حاسپیٹ کی سرزمین پر دوسرا عظیم الشان اجتماع آج سے بیس سال پہلے بہت بڑا اجتماع ہوا تھا حاسپیٹ کی سرزمین پر وہ پہلا اجتماع تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ کے اس اجتماع کو بھی اللہ رب العالمین نے کامیاب فرمایا اور آج کا یہ اجتماع بھی آپ تمام کی شرکت سے انتہائی کامیابی کی منزلوں کو تیہ کر رہا ہے اور شام ہوتے ہوتے بلکہ آخری مجلس کے اختتام تک میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کہا گیا کہ عورتوں کا پرندل ناکافی ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرندل بھی شام کو ناکافی ہو جائے گا منتظمین کو دوسرے پرندل کے انتظام کرنا پڑے گا اللہ کرے کہ ہمارا یہ اتنے شوق کے ساتھ بیٹنا پسند آ جائے اللہ خبول فرما لے جیسے کہ خطبہ استعبالیہ کے اندر مولانا فیض الحسن صاحب نے فرمایا اس سرزمین پر اس سرزمین پر جس نے سب سے پہلے ایلائے کلمت الحق کیا وہ ہمارے سید عبدالخادر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے ان کی حسنات کو قبول فرمائے یہ اکیلہ آدمی تھا جو یہاں اس سرزمین پر جہاں کتاب و سنت کی تعلیم کا دور دور تک نامنشان نہیں تھا اکیلہ خاموش بلکل خاموش طریقہ سے بہت ہی اخلاق کے ساتھ بہت ہی صبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ اس نے یہاں مسلک کی داغ بے لکھی اور رفتہ رفتہ یہ مسلک پھیلتا چلا گیا ان کے ساتھ دوسرے یہاں وہاں سے تشریف لانے والے مواحد بھائی بھی تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے تو اس طرح سے ایک آدمی کے ساتھ کچھ لوگ اور مل گئے اور ایک کاروان بنتا گیا اور آج کاروان کی یہ شکل ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی عطا فرمائے محترم حضرین ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کام شروع کرتا ہے وہ اگرچہ کہ ایک اکیلہ ہو اور ازباب اور وسائل کی کمی بھی ہو اگر اس کے دل کے اندر صحیح معنی میں تڑپ ہے اخلاص ہے اور کام کی دھن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر عجیب برکت عطا فرماتے ہیں اور وہ برکت ہم آج دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں محترم حاضرین میں نے سورہ یونس کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضالکم اللہ ربکم الحق سو یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب حقیقی ہے پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے پھر کہاں پھرے جاتے ہو ایک مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ اور وہ مسئلہ ہے اے راز ان الحق کا حق سے مو پھیر لینا حق سے رو گردانی کرنا ہمارے اس علاقے کے اندر بیماری بڑی زیادہ پائی جاتی ہے یوں تو جہالت عام ہے مسلمان جسے ہم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہ گیا ہے مسلمان ہم جسے کہتے ہیں شریعت نے جسے مسلمان کہا ہے وہ وہ ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے حوالے کر دیتا ہے اطاعت کے لئے فرما برداری کے لئے اللہ کے احکام جب بھی اس کے سامنے رکھے جائیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرِ تطیبہ اس کے سامنے رکھی جائے گی آپ کی سنتوں کو جب اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ مسلمان باغی نہیں ہوگا سرکش نہیں ہوگا انکار کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حق کو خبول کرنے والا ہوگا اس لئے اسے مسلمان کہا جاتا ہے جو حق کو خبول کرے حق کے تابع ہو جائے حق کو سرنڈر کر دے اپنے آپ کو حوالے کر دے اسے مسلمان کہتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے جو حق کا انکار کرتا ہے حق سے مو پھیرتا ہے اور حق سے مو پھیرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مذہبت بیان فرمائیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے حق سے روح گردانی کو کبائر میں شمار کیا ہے معمولی چیز نہیں ہے ایک آدمی کے سامنے آپ حق پیش کرتے ہیں بھئی یہ اللہ کا خانون ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا میں تو وہی مانوں گا جو میرے بڑے کہیں گے میرے بڑے جو کہتے ہیں میں وہی مانوں گا نہ میں اللہ کی مانوں گا نہ رسول کی مانوں گا یہ اتنا بڑا سرکش اتنا بڑا باغی ہے آج کا مسلمان حق جب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے حق کیا ہے حق اللہ اللہ کا نام ہے حق دین ہے حق شریعت ہے حق قرآن ہے حق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے اگر کوئی شخص حق ہی کو چھوڑ دے تو پھر اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے آج کتنے مسلمان ہیں بڑی بڑی جرعت بڑی جرعت کے ساتھ حق کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں وہ اپنے باپ داداؤں کے طور و طریقوں کو چھوڑنے کے لیے آج بھی اس ترقی آفتہ دور کے اندر تیار نہیں ڈٹکے کھڑے ہیں اڑکے کھڑے ہیں زد سے کھڑے ہیں ہڑ درمی کرتے ہیں کہ ہم حق نہیں مانیں حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اللہ نے کہا وَخُلْ جَاءَ الْحَقِ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ اَكَانَ زَوْقَ آپ کہہ دیجئے حق آگیا حق آگیا اور باطل رسوہ ہوا اور باطل رسوہ ہونے کے لیے ہی ہے ایک دن باطل کا مو کالا ہونا ہی ہونا ہے ہو کر رہے گا حق کو سر بلندی اور عزت اللہ تعالی عطا فرمائے گا آج اگرچہ کہ حق دبتا ہوا نظر آتا ہے مگر حق بلند ہوگا ضرور بلند ہوگا چاہے دنیا لاکھ دبائے چاہے دنیا لاکھ دبائے چاہے دنیا والے چاہے اسے لاکھ مٹانے کی کوشش کرے مگر یہ وہ چراغ ہے جسے رب نے جلایا ہے اور رب کے جلایا ہے چراغ کو پھونکوں سے بجایا نہیں جا سکتا لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں اللہ کے کتاب کی اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ دیں اللہ کے نبی کے تاریخے کو چھوڑ دیں دین مٹ جائے دنیا سے اللہ کا خانون اللہ کے رسول کا خانون دنیا سے مٹ جائے اوروں کا غیروں کا خانون چلے اشخاص اشخاص یہ اتنا دین دین پر دین پر اللہ پر تکبر کرتا ہے اللہ پر تکبر اللہ پر جو تکبر کرے گا کیا وہ باقی رہے گا اللہ سے کوئی بڑا ہے اللہ نے جس دین کو ہمارے لئے پسند کیا جس شریعت کو اللہ نے ہمارے لئے نازل فرمایا وہ شریعت اس کی پسندیدہ شریعت وہ اسلام اس کا پسندیدہ اسلام اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ طریقہ اسلام کا ہے اللہ نے ہمارے لئے اسے پسند کیا ہے اگر ہم اسے نہ پسند کرتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں پسند کرے گا کبر کیا ہے غرور کسے کہتے ہیں حق کا انکار کرنا غرور ہے حق کو ٹھکرا دینا حق سے مو موڑ لینا یہ کبر ہے یہ غرور ہے یہ تکبر ہے اور اس سے بڑھ کر گرور ہو نہیں سکتا تو جو آدمی حق سے مو موڑتا ہے بغض رکھتا ہے دشمنی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ پر تکبر کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی حق ہے اللہ کے جو نینینو نام ہیں ان میں سے ایک نام حق ہے حق یعنی سچ اللہ سب سے بڑا سچ ہے توہید سب سے بڑا سچ ہے اللہ کی کتاب سب سے بڑا سچ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حیات تیبہ سب سے بڑا سچ ہے اگر کوئی شخص اس سچ کا انکار کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا متقبر کہلاتا کر دے گا اس کی دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی حیراز کی علامتیں کیا ہیں اگر کوئی شخص دین سے مو موڑتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اسے دین سے نفرت ہوتی ہے دین کی باتوں سے اسے الرجی ہوتی ہے آج اللہ رسول کی باتیں کہتے ہیں تو لوگوں کوئی بیزارگی شروع ہو جاتی ہے ایک درد سری وہ سمجھتے ہیں دین کی باتوں کو آدمی دین سے جتنا جتنا دور ہوتا جاتا ہے حق اس کو اتنا ہی بھاری نظر آتا ہے دین سے دوری یہ اعراض کی علامت ہے نماز کا چھوڑ دینا ایک مسلمان نماز چھوڑ دے پھر بھی وہ مسلمان رہے یہ ناممکن ہے ایک مسلمان پانچ وقت کی نماز کا پابند ہوتا ہے فرض ہے اس پر نماز مگر ایک ایسا مسلمان ہے کہ نماز پڑھتا نہیں دل میں جب آتا ہے وہ پڑھتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے نماز سے دوری فسق و فجور میں مبتلا ہونا خوران کو نہیں پڑھنا نفس ثانی خواہشات کی پیروی میں لگ جانا گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا آج کتنے نوجوان ہیں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے گناہ کو فیشن سمجھ کر کرتے ہیں تہذیب سمجھ کر کرتے ہیں اور بڑی جرعت کے ساتھ کرتے ہیں انہیں شرم بھی نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے نوجوان کو آج شرم بھی نہیں آتی گناہ آج اتنا عام ہو گیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے نوجوان کو شرم تک آتی نہیں اتنا وہ گناہ پر مصر رہنا معاصیت میں لگے رہنا اور دین کی مجلسوں کو پسند نہ کرنا غلط صحبتوں کا اختیار کرنا آج ہمارا نیو جنریشن غلط لوگوں کی صحبتوں میں پڑا ہوا ہے ایسے غلط قسم کے عوباش قسم کے لوگ ہیں ان کے دوست کے ان کی دوستی پر شرم آتی ہے بڑے لوگوں نے کہا اگر کسی کو پہچان نہ ہے تو اس کے دوست کو دیکھ رو وہ سمجھ میں آئے گا کوئی وہ کیسا ہے کس خماش کا آدمی ہے سمجھ میں آئے گا آج آونے پونے خسم کے لوگ ہمارے دوست بن گئے ہیں بے نمازی مرتب جن کے چہرے پر ڈاڑی نہیں جو نماز نہیں پڑتے جو دین کا مزاق اور تھٹا کرتے ہیں علماء کا تھٹا کرتے ہیں ایسے لوگ ہمارے دوست ہیں یہ کیا ہے جب ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کی جائے گی تو دین سے دور ہوتے چلے جائیں دین سے دور ہونے کی علامتیں ہیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور اسی طرح سے شعائر اللہ کا مزاق اڑھانا نماز بعض لوگوں کے لئے مزاق کا موضوع بن گئی بار بار یہ جو نمازیں پڑھی جاتے ہیں سجدوں پہ سجدیں کیے جاتے دین کا مزاق اڑھاتے ہیں کہ قیس مسلمان یہ دین سے دوری اس طرح سے ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے امام بن خییم رحم اللہ نے اس کا نقصان بتایا کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے مولانا اجاز ندوی نے فرمایا تھا ان کی تخریم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ وہ آدمی جو دین سے دور بھاگتا ہے اس کے متعلق قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا وَمَنْ آرَزَ َنْ ذِكْرِ ذِكْر سے احراز کرنا ذِكْر سے بھاگنا ذِكْر خطبہ ذِكْر درس خرآن ذِكْر درس حدیث ذِكْر بیان ذِكْر بیان جتنے بھی نصیت کی بات ہر وہ بات جو نصیت کی ہوتی ذِكْر کہلاتی ذِكْر سے آج آدمی بھاگتا ہے اس کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا وَمَنْ آرَزَ اَنْ ذِكْرِ جو شخص میرے ذِكْر اس کی زندگی کے خافیہ کو تنگ کر دیتے ہیں اس کی زندگی کو نچوڑ لیتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں وَنَا شُرُح يَوْمَ القیامت عاما قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھاتے ہیں وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا تُو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھا دیا اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے پاس میری آیتیں آئے تھی میری آیتیں تجھے سمجھائی جا رہی تھی پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہ تھی تُو نے سنی انسنی کر دی تُو نے بھولا دیا جس طرح سے تُو نے میری آیات کو دنیا کے اندر بھولا دیا آج میں تجھے بھی بھولا رہا ہوں اللہ جسے بھولا دے اللہ جسے بھول جائے جسے چھوڑ دے کیا وہ پنپ سکتا ہے آج مسلمانوں کی زندگی کے اندر برکتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جسوں کو اختیار کرنا چھوڑ دیا نیک لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرنا انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے دین کو انہوں نے مزاق بنا لیا جس کی وجہ سے زلط اور نقبت ان پر مسلط کی گئی اور آج ساری دنیا کی فٹکار اگر پڑھ رہی ہے تو ان بیچارے مسلمانوں پر پڑھ تو جو شخص اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور اسے ہمیشہ کے دوزخ کا مزا چکھاتا ہے اور اسی طرح سے امام ابن قصیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعراض کرنے والوں کو فخر اور تنگی میں مبتلا کرتا ہے ترہا ترہا کی بیماریوں میں اور پریشانیوں مبتلا کرتا ہے وہ بیماریاں کل تک جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے آج ان بیماریوں کم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لا علاج بیماریاں ہوں ساری طب پریشان ہے ساری سائنس پریشان ہے ایسے ایسی بیماریاں لاحق ہو گئیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہی ہے کہ لوگوں لوگوں نے اللہ کو پہچان چھوڑ دیا اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو پھیر لیا اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں علاج کیا ہے اس کا علاج بھی تو ہوگا اور اسی طرح سے کئی چیزیں ہیں آپ کو اگر ان چیزوں کو رکھا جائے تو اطراز کی مختلف صورتیں خران کریم نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض زمین اور آسمان میں کائنات میں کتنی چیزیں ہیں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی لوگ ان نشانیاں کو دیکھ کر ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں خران کریم نے دعوت دی لوگ اونٹ کی طرف دیکھو کیسے پیدا کیا گیا لوگ آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا گیا لوگ دیکھو زمین کی طرف کیسے بچھا دی گئی یہ سب اللہ کی نشانیا ہیں اللہ کی آیات زمین اور آسمان میں اس کائنات کے اندر اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں ایک مسلمان جب دیکھتا ہے تو بنظر غیر دیکھتا ہے جب جب وہ دیکھتا ہے اللہ کی کائنات میں غور اور فکر کرتا ہوا اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی اللہ کے آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو ان نظاروں کو دیکھو جو اللہ نے پھیلا رکھے خدرت کے اللہ سمجھ میں آئے گا دین سمجھ میں آئے گا اللہ کی خدرت سمجھ میں آئے گی تو آدمی اللہ سے خریب ہو جائے گ آج اللہ کی خدرت کی نشانیوں کو سمجھ نشانیوں تیار ہم نہیں ہے اس لئے ہم کو دین سمجھ میں نہیں آتا دین سمجھ میں نہیں آتا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہماری ہر آتی سانس اور جاتی سانس اللہ کی نعمت ہماری ہر آتی سانس اور جاتی سانس اللہ کی نعمت ہے کتنی نعمتیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے نعمتیں مل گئیں دولت کی فراوانی نوکر چاکر باہ بنگلہ کھیتی باڑی گاڑی سواری سب مل گئے پہلے اللہ اللہ بولتے تھے جب دولت تھوڑی سی کیا آ گئی کہ میاں صاحب اللہ کو بھولا دی چار پیسے کیا مل گئے انہوں نے اللہ کو بھولا دیا اب اللہ یاد نہیں ان کو اتنے بزی ہو گئے اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ان کو ذکر کرنے کی توفیق نہیں ان کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ان کو استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہے ان کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی سننے کی توفیق نہیں ہے یہ دین سے دیور ہوتے چلے جا رہے نعمتیں آگئی ہیں صاحب اکرام کو جب نعمتیں ملتی تھیں تو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے تھے آج کا مسلمان جب نعمتیں پاتا ہے تو کفران نعمت کرتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کب یاد آتا ہے جب جھٹکا لگتا ہے موت کا بیماری کا حادثے کا اور ریڈ ہو جاتی ہے پوری پروپٹی ریڈ ہو جاتی ہے ابھی نوٹ بندی چلی کتنی لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئیں نوٹ بندی کا جب چکر چلا تو ہزاروں ہو رہا تھا موت کا جھٹکا آتا ہے بیماری کا جھٹکا کسی حادثے کا یا ہنگامے کا جھٹکا جب لگتا ہے تو ہوش ٹھکانے آتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے نعمتوں میں اللہ کو آدمی کیوں بھول جاتا ہے نعمتوں میں بھی اتنا ہی اللہ کو یاد کرنا چاہیے جتنا کہ وہ غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے یہ مسلمان ہوتا ہے اللہ نے کہا اس کا خلاص یوں بیان کیا جب نعمتوں سے مل جاتی ہیں تو پہلو بدل لیتا ہے کروٹ بدل لیتا ہے مو پھر لیتا ہے سنی یعنی سنی کر کے نکل جاتا ہے اور جب کسی برائے میں مبتلا ہو جاتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ اللہ میری تکلیف کو دور کر دے میری بیماری کو دور کر دے تیرے سوا کوئی نہیں ہے مشکلوں میں اللہ کو پکارتے ہو نعمتوں میں اللہ کو کیسے بھول جاتے ہو کیسے مسلمان ہو کہ کیسا مسلمان ہے جو مشکلوں میں اللہ کو پکارتا ہے دولت میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور خیامت کے دن کا عراض مسلمان آج کرتا ہے اسے خیامت کا یقین نہیں ہے خیامت کا یقین نہیں قرآن نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے بڑی چیز کے خبر سنائی بڑی چیز پاکے ہو کر رہے گی نبی نے خبر دے دی مگر حال کیا ہے انتم مورزون انتم انہوں مورزون تم اس سے اعراض کرتے ہو آئے گی جب خیامت آئے گی تب آئے گی دیکھا جائے گا سوچا جائے گا تب دیکھا جائے گا خیامت کے آنے سے پہلے خیامت کی خبر دی گئی آثار اس کے بتائے گئے مگر ہوش نہیں ماننے کے لئے تیار نہیں اور قرآن نے کہا دوسری جگہ حساب و کتاب سے بھی اعراض خیامت سے اعراض حساب و کتاب سے بھی اعراض وہ کیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت خریب ہو گیا دن بدن آدمی اپنی موش سے خریب ہوتا آپ کی زندگی سے خریب ہوتا چلا جا رہا ہے مگر غفلت جاتی نہیں وہ غفلت نے ابھی پڑا ہوا ہے ابھی بزنس ہے ابھی کاروبار ہے ابھی دنیا ہے ابھی بیوی بچے ہیں سب مگر اللہ یاد نہیں اسی طرح سے سنت نبوی سے اعراض کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نبی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو چوم لیتے ہیں مگر کیا بات ہے کہ جب سنت کی بات ہوتی ہے سنت کی بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو کیوں سنت کا انکار کرتے ہیں سنت کا انکار کرنے والا نبی کا انکار کرنے والا نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے نبی کا انکار نبی کی سنت کا انکار نبی کا انکار ہے تو اتنا بڑا جرم آج مسلمان کرتا ہے سنت سے اعراض کیا ہے وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِيُ غَيْرَ سَبِي الْمُمِنِنَ نُوَلْهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعْتْ مسیرہ سورہ نساء کے آیت نمبر ایک سو پندرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راہ ادایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو آپ کی مخالفت کرے یہ مخالفت ہے بھئی کہتے ہیں بھئی نماز سلو کمار آئیت مونیو سلی جیسے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے صحابہ نے جس نماز کی نخل فرمائی ہے اس نماز کو تم اسے انداز سے پڑھو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے تو آج لوگ نماز نبوی کا مزاق اڑھاتے ہیں سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں لوگ کیوں ایسا سوچتے ہیں کیا یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں کیا اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا ہے اگر نہیں ہے تو دیوار پہ دے مارو اگر نہیں ہے کسی کی منکڑت بات ہے نبی کی بات نہیں ہے تو اس بات کو دیوار پہ دے مارو یہ نبی کی بات ہے نبی نے خود کہا کہ جیسے میں جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے center دیکھا ہے ویسے تم نماز پڑھو جیسے میں نے روزے رکھے ویسے کرو جیسے میں نے حج کیا ویسے حج کرو آج حج بھی اپنی مرضی سے لوگ کرتے ہیں حج میں غتربود ہو گیا نماز میں غتربود ہو گیا روزے میں غتربود ہے یعنی جتنے احکام شریعت ہیں ان میں ملاوٹ ہو گئی مکسنگ ہو گئی اپنے طرف سے کچھ بڑا دیا گیا کچھ گھٹا دیا گیا یہ رسول کی مخالفت نہیں تو کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے رسول کی مخالفت کرتا ہے راہ ادایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو آدمی آپ کے تریخے کی مخالفت کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے غیرِ سبیلِ مومنین کی ایک راستہ ہوتا ہے مومنوں کا مسلمانوں کا ایک راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں جسے دین کا راستہ کہتے ہیں یہ مومنوں کا راستہ ہے یہ کافروں کا راستہ ہے آج کے مسلمانوں کو مسلمانوں کا راستہ پسند نہیں کافروں کا راستہ پسند یہ مسلمان ایسا مسلمان ہے اسے مسلمانوں کا راستہ پسند نہیں کافروں کا راستہ پسند ہے اسے مسلمانوں کا طریقہ پسند نہیں کافروں کا طریقہ پسند ہے اسے مسلمانوں کی تہذیب پسند نہیں یہودیوں کی تہذیب پسند ہے اسے مسلمانوں کا تمدن پسند نہیں اسے نصارہ کا تمدن پسند ہے آج بڑے فخر سے وہ کیک کارتا ہے برتڑے کرتا ہے اور تو اور شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے یومِ آشیخان مناتا ہے یومِ آشیخان یہ بھی منا لیتا ہے کوئی چیز وہ نقل کرتا ہوا چھوڑتا نہیں غیر قوم کی تہذیب کو اس نے اپنا لیا ہے خدم بخدم شانہ بشانہ یہ چلتا ہے غیروں کی تہذیب کا یہ دلدادہ ہے متوالہ ہے اسی تہذیب پر جان دیتا ہے اسی تہذیب پر مرنا پسند کرتا ہے یہ کیسا مسلمان ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے دشمنی نہیں کرتا ہے سکر کے تو اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جاتا ہے نا جا جاتا ہے نا ادھر آنے کی بجائے ادھر جاتا ہے تیرا چہرہ ادھر ہونا چاہیے تھا ادھر ہو گیا جا ادھر ہی چلے جا جس طرف تُو نے اپنا رخ کر لیا ہے اسی طرف تیرا رخ ہوگا اسی کے اندر تُو مر جائے گا آج کتنے مسلمان ہیں جو کل تک مسلمان تھے اب جب مرتے ہیں تو یہودیت کی موت مرتے ہیں نصرانیت کی موت مر رہے ہیں غیروں کی موت مرتا ہے آج کا مسلمان اس لئے کہ اسلام پسند نہیں مسلمان پسند نہیں مسلمانوں کی تہذیب پسند نہیں یہ ساری تہذیبیں اسے پسند ہیں سوائے اسلامی تہذیب کے تو یہ سزا اس کے لئے اللہ کے نبی کی تاریخ سے اعراض اور اسی طرح سے دینی مجلسوں سے دینی مجلسوں سے اعراض جب بھی بلائے جاتا ہے خدبات یہ جماع میں لارٹ صاحب کا باتیں ہیں پتہ ہے آپ کو آدھا خدبہ ہو چکا ہوتا ہے خطیب تھک جاتا ہے آخری مرحل میں پہنچتا ہے لارٹ صاحب تشریف لاتے ہیں یہ آنا ہے آپ کا اور بڑھتے ہیں تو سوتے ہیں خدبہ بھی ڈھنگ سے سن نہیں پاتے ہیں اور نماز جیسے ہی ہو گئی نہ سنت نہ کچھ اور ادھر سے نکل گئے یہ کیا تاریخہ ہوتا ہے کیا یہ مسلمان کا تاریخہ ہو سکتا ہے اللہ نے کہا دینی مجلسوں سے اعراض بھی کرتا ہے آج کا مسلمان فَمَا لَهُمْ أَنِتَذْكِرَةِ مُحْرِزِينَ فَمَا لَهُمْ فَمَا لَهُمْ یہ لہجہ دیکھئے کیسا ہے قرآن کا کیا ہو گیا انہیں کیا ہو گیا انہیں کس سانپ نے سونگ لیا یا ان کے جماغوں کو کیا ہو گیا کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ کیا ہے وہ کرنا ان کی کرنی کیا ہے آنِتَذْكِرَةِ مُحْرِزِينَ وَازُ وَنَصِیتَ سے وہ مو مول لیتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کیا واز و نصیت ان کو اچھا نہیں لیتے ہیں درست خرآن میں تھوڑی دیر کیلئے بٹھتا ہم پسند نہیں آج صبح کی نماز میں آپ دیکھئے چار آدمی بھی بٹھ کر سنتے ہیں دھنگ سے اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ سن لیتے ہیں جماعہ کا خطبہ ڈھنگ سے نہیں سنتے جلسے میں آئے ہیں کتنے باہر پھر رہے ہیں ڈھنگ سے بیٹنا پسند نہیں ڈھنگ سے خطبہ سننا پسند نہیں ڈھنگ سے درست خرآن سننا پسند نہیں پھر کیا پسند ہے صاحب آپ کو کیا پسند ہے آپ کی پسند تو بتائیے آپ کی پسند کیا ہے کیا باہر پھرنا وقت ضائع کرنا برباد کرنا آپ کو پسند ہے دین کا مزا کھڑا نہ آپ کو پسند ہے عزیزان اگرامی ہم اپنی سوچ کو بدلیں ہم اپنے سوچ کو بدلیں ہم اپنے طریفے کو بدلیں ہم اپنی غفلت کو اکھیڑ دیں غفلتوں سے ہم نکل آئیں یہ ضروری ہے آج کے اس دور کے اندر دینی مجلسوں سے اعراض اور ایک بات اعراض کی اور بھی میں ضمنان کہہ دوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اعراض کرتا ہے آج مسلم معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے متنفر ہے اس قدر متنفر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا تو میں اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا میں اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا اتنے متنفر ہیں ایک دوسرے سے مسلمان اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يحلو اللی مسلمن ایحجر قاہ فاو خسل حاصل آیا ارے تین دن سے زیادہ کوئی شخص اگر کسی مسلمان سے کوئی مسلمان بچھڑ کر کے رہتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے دونوں ملتے ہیں کبھی کبھی دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے مگر یہ بھی مو پھر لیتا ہے وہ بھی مو پھر لیتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے اسے وہ بھی دیکھتا ہے اسے مگر یہ بات نہیں کرتا نہ وہ بات کرتا ہے دونوں ایک دوسرے سے مو موڑے ہوئے ہیں اعراض کیے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَخَيْرُهُمَا عَلَّذِي عَبْدَوْبِ السَّلَامِ ان دونوں میں سے اچھا کون ہے جو ابتداء سلام سے کرے چلو بھئی تم نہیں بات کرتا ہے چلو میں ہی بات کرتا ہوں اس نے سلام کیا یہ اچھا آدمی ہے آج مدت گزر گئی عمر گزر گئی ایک دوسرے سے متنفی رہیں باپ بیٹے سے دور بیٹا باپ سے دور ماں بیٹی سے دور بیٹی ماں سے دور دوست دوست دور مسلمان مسلمان سے دور یہ ہماری حالت ہو گئی ہے ہم ایک دوسرے سے اعراض کرنے لگے ہیں یہ اعراض کرنا مسلمان کا مسلمان سے اپنے معاشرے کو کھوکلا کرنا ہے گویا اپنی موت آپ مرنا ہے اس سے منع کیا گیا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان باتوں کا خیال کرتے ہیں نظر بن حارس ایک واقعہ میں مختصر طور پر سنا کے اپنی بات ختم کی داتا ہوں نظر بن حارس یہ بڑا تاجر تھا بڑا بدبخت تھا اللہ کے رسول کے بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن یہ سمجھا جاتا تھا نبی کا دشمن تھا فارس گیا وہاں اس نے تجارت کی غرص سے وہ فارس کا سفر کرتا ہے اسفندیار اور رستم کو دیکھتا ہے ان کے خصوں کو ان بادشاہوں کے خصوں کو سنتا ہے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے مدینہ آتا ہے دیکھتا ہے کہ نبی اپنے صحابہ اکرام کو خوران پڑھ کر سنا رہے ہیں اسے کھلنے لگتی ہے بات وہ کہتا ہے کہ نبی کی بات کیا سنتے ہو آؤ میری بات سنو میں ان سے زیادہ اچھے خصے تم کو سناتا ہوں آج خصے سنانے والے بہت اچھے لوگ ہیں خوران پڑھ کر بتانے والے لوگ اچھے نہیں ہیں حدیث رسول پڑھ کر سنانے والے لوگ اچھے نہیں ہیں خصے سنانے والے اچھے نظر بن حارض بھی خصے سناتا تھا اسفن دیار کے اور استم کے وہ کہتا تھا کہ نبی کے خصے کیا سنتے ہو یہ تو اساتھیر الاولین ہے پرانے لوگوں کے خصے کہانیاں نبی سناتا ہے تمہارا آؤ جی میں نئے نئے خصے سناتا ہوں مارڈرن خصے سناتا ہوں یہ نظر بن حارض کہتا تھا بہت بدترین خصم کا دشمن تھا اور پوچھتا تھا کہ بتاؤ میرا خصہ اچھا ہے کہ نبی کا خصہ اچھا ہے تو اس طرح سے لوگوں کو کنورٹ کرنے کی لوگوں کو دین سے پھیرنے کی نبی سے پھیرنے کی دین کی تعلق سے بغاوت پیدا کرنے کی یہ کوشش کرتا تھا بہت زیادہ اس سے جب کہا گیا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو کہتا ہے اگر یہ سچی بات ہے نبی جو کہتے ہیں اگر وہ سچی بات ہے کیا عذاب آئے گا وہ کہتے ہیں تو عذاب ذرا نازل کر کے بتا دیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پتھروں کا عذاب کیسے ہوتا ہے پتھروں کا عذاب دیکھنے کا متمنی تھا کتنا کمبخت قسم کا انسان تھا ہے تاجر تھا بددماغ تھا آج ایسے مسلمانوں میں بہت سارے بددماغ لوگ پائے جاتے ہیں جو دین کا استہزا کرتے ہیں نبی کا مزاک اڑاتے ہیں نبی کی سنتوں کا مزاک اڑاتے ہیں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنگ بدر میں سے خیدی بنا کر کے لائے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ خیدی بنا کر کے لائے گیا ہے آپ اتنے بیزار تھے آپ رحمت اللہ علمین تھے آپ بڑے رحم کرم کے مجسم تھے مگر کیا بات تھی نبی کے شاہ نبی کے دل پر اس کی بات شاہ گزر گئی نبی نے کہا اسے ختل کر دو بہت کم لوگوں کے تعلق سے نبی نے کہا کہ ختل کر دو یہ بھی کمبخت اس میں شامل تھا نبی کے حکم سے اسے ختل کر دیا گیا آپ اندازہ لگائیے یہ دین دشمنی نہیں ہے یہ دین دشمنی تو اور کیا ہے عزیز آنے گرامی بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جو دین کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں اور دین سے وہ روز باروز دور ہوتے چلے جا رہے ہیں علاج کیا ہے بھئی یہ جب بیماری ہے آج بھی میں دو باتوں میں بتایا دیتا ہوں حضرت لخمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے ذکر والی اور اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ والے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھو نیک لوگوں کی علماء کی صوبتوں میں بیٹھو آج علماء سے ان کو الرجی ہے یہ لیپ ٹاپ کے اور انٹرنیٹ کے عالم بن گئے جب سے بن گئے ہیں سل کے عالم بن گئے ہیں وارٹس اپ پر جو میسیجز آتے ہیں وہ چار چھے میسیجز انہوں نے کیا دیکھ لئے اب علماء پر آنکھیں نکال رہے ہیں وقت کے عالم کو آنکھیں دکھاتے ہیں کمزور بتاتے ہیں فتوے جڑتے ہیں آج کے نوجوان فتوے دینے لگے ہیں جبکہ بڑے بڑے علماء فتوہ دینے اس پر کابتے تھے ہزار بار سوچتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کو معلوم نہیں آج کے نوجوانوں کے اندر جرت کیسے آگئی علماء کی محبت دلوں سے ان کا احترام نکل گیا ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے وہ کترانے لگے جس کے نتیجے میں باغی ہو گئے دین کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے حضر لخمان نے کہا اگر عالم ہوگے اگر تم عالم ہوں گے تو فائدہ پہنچائے گا تو عالم ہونے کے بعد فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اگر تم جاہل ہے تو علم سکھے گا اس لئے دینی مجالیس کا احتمام کرنا چاہیے میں آج کہتا ہوں اپنے مقامات کو جائیں گے علماء کے بیانات کا احتمام احترام کیجئے ان کی تعظیم اور تاخیر کیجئے ان کے خدموں میں بیٹھنا سیکھئے ان کے دروس کو سننا سیکھئے اور ان سے مسئلہ مسائل کے سلسلے میں قصب فیض کرنا سیکھئے تب جا کر کہ آپ اپنے آپ کو سمال سکتے ہیں سوار سکتے ہیں بغاوت کا ذہن چھوڑ دیجئے عراس کا ذہن چھوڑ دیجئے آئیے نزدیک آئیے اور دین کو سیکھنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ یہ مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں اور آخری بات میں بتا کے اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں یہ کہ ایراز یہ تو یہ رازہ ایرازہ ایراز ہیں بہت سارے ایراز ہیں روح گردانی کے نمونے میں نے پیش کی ایک ایراز ہے ایراز ان الجماعہ و ایراز ان الجمعیہ جمعیہ سے ایراز یہ بھی جرم ہے جماع سے ایراز یہ بھی جرم ہے بہت سارے لوگوں نے ڈیڑھ ایٹ کی مسجد بنا لی ہے اور خود کو الگ کر لیا ہے حلط بات ہے آپ جماع سے جڑے رہیے اتحاد کا اتفاق کا ثبوت دیجئے اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے ہم جتنا جتنا پتہ شجر سے ٹوٹ کے بے وزن ہو گیا اڑتا رہا ادھر کو جدھر لے چلی ہوا آج ہماری حالت ایسی ہے پتہ جب تک اپنی ڈالی سے لگا رہتا ہے بہار دیکھتا ہے بہار دیکھتا ہے اور ہراب ہرابن دیکھتا ہے جیسے ہی پتہ ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے ہوا اسے اڑا کر کے کہیں دور پھیک دیتی ہے ایسے ہی جب تک آپ جمعیت سے جماعت سے وابستہ رہیں گے آپ ہرے بھرے رہیں گے جب آپ جمعیت اور جماعت کو چھوڑ دیں گے آپ اس پتے کی طرح ہو جائیں گے جو ہواوں کی دوشت پر کہیں اڑ کر کے چلا جائے گا اور ایک دن وہ خاک میں مل کر کے ختم ہو جائے گا اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم حق کا اعتراف کرنے والے بنیں حق پر عمل کرنے والے بنیں حق سے جڑے رہنے والے بنیں حق کو سننے والے اور سمجھنے والے اور پھیلانے والے بنیں حق سے روح گردانی کرنے والے نہ بنیں اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم